میرے داتا ہے وہ داتا علیم عثمان حجبیری مرشدی و آقائی حضرت علی بن عثمان الحجبیری الغزنوی الجلابی جنہیں دنیا داتا گنج بخش فیض عالم داتا صاحب کے ان حسین ناموں اور القابات سے یاد کرتی ہے آپ کی تعلیمات آپ کے رشادات پر مشتمل کتاب کشف الماجوب کے تشریحی پروگرام کے ساتھ کشف الماجوب کے عنوان کے ساتھ ہی آپ کی خدمت نے آپ کا مذبان مفتی محمد رمضان صلی اللہ علیہ وسلم کشف الماجوب شریف کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ تقریباً ایک ہزار سال گزرنے کے باوجود جتنے صوفیاء اہلاللہ اس خطہ برے صغیر میں گزرے ہیں عمومی طور پر تمام صوفیاء اور اہلاللہ نے اپنے ملفوزات میں اپنی تحریرات میں اپنے کتب میں حضور سیدی فیض عالم داتا کنگ بخش رحمت اللہ علیہ کی کتاب کشف الماجوب سے اقتصاب فیض کیا ہے اور تمام سالکین کے لیے تمام عرفاء کے لیے اور اس راہ سلوک کے تمام مسافرین کے لیے ایک مرشد کی حیثیت رکھنے والی کتاب کشف الماجوب شریف میرے ساتھ اس کتاب کی تشریحی الفاظ اور خوبصورت انداز اور فکری مفتگو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں ساتھ تشریح فرما ہوتے ہیں میرے اور آپ کے جانے پہ چانے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم محضرت ناظرین کتاب کشف الماجوب شریف کا گیارمہ باب ہے اور اس میں حضور فیض عالم داتا جنبخش رحمت اللہ علیہ نے حضرات اور گزشتہ پروگرام میں ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کر چکے ہیں کہ علم کی دنیا میں حدیث کی دنیا میں فقہ اور استدلالات کی دنیا میں فقاحت کی دنیا میں جو امام الحدیث امام الفقہ اور امام الفقہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں میری مراد حضرت امام ابو محمد احمد بن محمد بن عمبل رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں عام طور پر امام احمد بن حمبل کے نام سے جاتے کیا جاتے ہیں آپ کے ذکر پاک میں حضور فیض عالم داتا جنبخش رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص اسلوب میں آپ کے القابات میں شیخ سنت اور قاہر اہل بدعات جیسے خصوصی امتعازات کا ذکر کیا ورہ و تقوی کا ذکر کیا آپ کے خصوصی شان حافظ الحدیث ہونے کا ذکر فرمایا اور آپ کے مشایخ کے ذکر کے بعد آپ کے زمانہ مبارک میں جو متازلہ اور اس کے بعد پھر مجسمہ اور مشبہہ فرقے رونما ہوئے اور اپنے اقائد اور اپنے باطل نظریات کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کی بنیاد دی تعلیمات کو اور قرآن و سنت کی بنیاد دی اصولوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیسے استقامت کے ساتھ جرت کے ساتھ اس کا مقابلہ فرمایا اور کیسے ان کا رد فرمایا اور خاص طور پر قرآن مجید کے مخلوق ہونے کے حوالے سے جو فتنہ ظاہر ہوا اس کا رد کیسے فرمایا اس کا مقابلہ کیسے فرمایا اور کس استقامت کے ساتھ اس آنے والے توفان کا ڈھٹ کر مقابلہ کیا اور اس کی اثرات آج تک بلکہ قیامت تک قرآن پاک کے حوالے سے اور اسلام کی تعلیمات کی حوالے سے حضور کی امت سمیٹ رہی ہے میں چاہوں گا کہ اپنے موزز میمان سے ہم سب سے پہلے اس بات کی تھوڑی تشریح اپنے اس موزو کو اور خودشتہ پروگرام کے ساتھ اس کو لنک کرنے کے لیے یہ سوال میں گزارش کرتا ہوں کہ حضورت یہ فرمائیں کہ یہ جو موتازلہ اور مشبہہ اور مجسمہ کا ذکر ہے اور خاص طور پر چونکہ فرقہ مشبہہ کی طرف آپ کو امام محمد بن حمل کو منصوب کیا گیا اور آپ نے آپ کے ذکر پاک کو اختتام بھی اسی حوالے سے وہ اس کی برات پر کیا ہے کہ آپ اسے بری ہیں تو پہلے تو آپ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں موزوز ناظرین کے لیے کہ یہ اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کے جو مخلوق ہونے کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے اور اس کا رد بلیغ اور امام محمد بن حمل کی اس بارے میں جو قدمات اور آپ کی استقامت اور کرامت جیسے ہم نے ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ صحبہ اجمائی مفتی صاحب حضرت سیدنا حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ اجل لا تابعین میں سے ہیں آئی بمائے آئی بمائے حدیث اور آئی بمائے تصوخ چاروں ان کو اپنا امام مانتے ہیں اور صحابہ اکرام علیہ الرضوان سے براہ راست آپ نے فیض لیا سید علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ اسے آپ کی براہ راست نسبت روحانی ہے اور امہات المومنین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آپ فیضیاب ہیں آئی بمائے اہل سنت میں آپ سر فہرست ہیں آپ کا جب حلقہ لگتا تھا تو بہت بڑا حلقہ ہوتا تھا ایک شخص آپ کے حلقے میں بیٹھتا تھا جس کا نام آس بن وائل تھا ایک دن آپ کفتگو فرمارے تھے تو اس نے سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جو وضاحت فرمائی اس نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ میں اس توجیح کو اور آپ کی اس تفسیر کو نہیں مانتا صفات باری تعالیٰ پہ بات ہو رہی تھی اللہ رب العزت کی اس صفات کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے تو جب اس نے اختلافی نوٹ دیا اور وہاں سے واقع اٹھ کر گیا احتجاجن کہ میں آج سے آپ کا حلقہ چھوڑ رہا ہوں آپ کے شاگردوں میں تھے اس وقت آپ نے ایک جملہ فرمایا اے اتازالا آس بن وائل آس بن وائل جو ہے اس نے ہمیں چھوڑ دیا اعتزال وہاں سے بنا موتا زلہ اس کی نسبت سے کہلائے آس بن وائل کے فالوورز جو تھے صفات باری تعالیٰ میں کے بارے میں انہوں نے امت سے جمہور سے اور آئمہ اہل سنت و جماعت سے الگ ایک نئی فکر ایک نیا تھوٹ اور ایک نیا عقیدہ اور نظریہ وہ متعارف کروایا کہ اللہ تمارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں بندہ جو ہے باینی ہی انسان بھی ان صفات کا اسی طرح مظہر ہے فیزیکلی یعنی اللہ کے اگر آپ کہیں بیادی ہی الخیر تو انہوں نے کہا کہ جو انسان ہے جس طرح اس کا ہاتھ ہے اس طرح اللہ کا بھی ہاتھ ہے مجسمہ کہنا انہوں نے مشبہہ اور مجسمہ دو کی بنیاد رکھ دی ایک طرح اتظال والوں نے بعد میں مشبہہ اور مجسمہ اسی بنیاد پہ آگے بڑھے اور اس کی برانچز بنی مہتظلہ مہتظلہ نے اس کی بنیاد فراہم کی جیسے ہمارے پرشیر پاک و ہند میں ایک بات کہی گئی کہ اگر بالفرض بعد زمان نبوی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی اللہ صاحب صاحب اسلام میں کوئی فرض نہیں بڑھتا جب یہ مفروضہ دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک شک کھڑا ہو گیا اس نے کہا جب خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا تو پھر میں نبی ہوں اس طرح سے یہ بنیاد فراہم کی گئی اور یہ وہ تابہین کا زمانہ ہے آپ نے جو حوالہ دیا یعنی جوٹے نبی کے دعوے کو بنیاد ملی اس جواز ملا اس نے کہا توجیح پیدا کر لی اسی طرح موتہ ظلہ ایک بہت بڑا سکول آف تھانٹ بن کے سامنے آیا کیوں یہ خطیب بلا کے تھے اور بلاغت فصاحت میں بہت آگے یہ لوگ تھے اپروچ بڑی موڈرن اور بڑی جدید تھی جدید زبان میں بات کرتے تھے لوجک اور اکل کو بڑی ترجیح دیتے تھے یہ سمجھ لیجئے کہ اکلیات کے حوالے سے یہ لوگ پائنئرز معقولات کے بڑے ماہر تھے اور دلائل دیتے تھے اکل کی بنیاد پر اور یہی وہ فرقہ ہے جس نے اس امت میں پہلی بار یہ بنیاد رکھی ہے کہ اکل کو وحی سے ٹکرایا جائے لوجک اب دیکھئے عام انسان کی رسائی تو اپنی اکل کی حد تک ہوتی ہے وحی کے تو وہ مدارس کو سمجھ نہیں سکتا زاہر ہے تو چونکہ ایزی اپروچ ہے لوجک اس لیے وہ اس طرف جلدی مائل ہو جائے اس کو اپیل کر ایک چھوٹی سی بات کہ اس فتنہ احتضال کے اثرات وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو گئے یا آج تک جائے آج تک جائے کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو فتنے اور فرقے اٹھیں گے ان کے اثرات دور تک جائیں گے اچھا پھر جب ان کو حکومتی سرپرستی ملتی ہے ایسے سکول آف تھوٹس کو آج بھی آج بھی تو اس کے نتیجے میں وہ پھیلتے ہیں اب یہ مثال جو حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے دی ہے یہ کشف المحجوب کا ایک ایسا انفرادی کریڈٹ ہے جو کشف المحجوب کو باقی تمام تصفوف کی کتابوں سے ممتاز کرتا کہ صاحب کشف المحجوب نے اپنے دور سے اپنے پیچھے تک کہ تمام ادوار کے جو اتقادی اور نظریاتی مسائل و فتنے ہیں ان کو جزوی صحیح لیکن ایڈریس کر دیا ہے ٹچ کر دیا ہے کہ میرا جو متلق ہے میرا جو وابستہ ہے میرا جو عقیدت بندہ مرید اور صالق ہے وہ سمجھ لے کہ میرے مرشد کی نظرین ان فتنوں پہ ہے اور میرا رہبر جو فیض عالم ہے تو وہ فیض عالم ایسے ہی نہیں ہے عالم کے ہر ہر دائرے اور ہر ہر مسئلے پہ اس کی نظر ہے اگرچہ کتاب میں ہمیشہ آپ نے اختصار کا لحاظ رکھا اور فرمایا کہ میں اختصار کی وجہ سے اس ہاں ختم کر رہا ہوں جگہ جگہ آپ فرما اختصار میں جامعیت کو بہت ملہوز رکھا ہے اور اس فتنے کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا اب موتازلہ فرقہ جو ہے یہ بالکل پروموٹ ہوا ہے مامون الرشید کے زمانے میں اور یہ ایک صدی لگی ہے اس میں تابعین سے اوپر سے اٹھا ہے وہاں سے بانی بنا بندہ اس نے اپنا ایک ہلکہ بنایا سکول آف تھارڈ بنایا لوگوں کو متاثر کیا اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے تک آتے آتے یہ ایک پورا دبستان بن چکا تھا موتازلہ اور پھر ان موتازلہ نے ان کے اندر چونکہ بڑے بڑے لوگ تھے خطیب تھے مناظر تھے بہت بڑے بڑے انہوں نے مامون رشید کو بھی متاثر کیا اور اسے بھی موتازلی بنا لی اپنا ہم نوا کر لیے محسوس ناظرین یہی سے ہم کانٹینیو کریں گے فتنہ اتضال ایک معلوماتی بات ہے اگر سے یہ اہل علم کے اور علمی حلقوں میں مدارس میں پروفیسر حضرات اور جو یونیورسٹریز کالجز کے دبستان میں بیٹھنے والے لوگ ہیں بنیادی طور پر یہ ترم خاص طور پر وہاں استعمال کی جاتی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے کا بنیادی مقصد جیسے حضرت نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ عقل کو وحی کے پیرلل لانا اور اس سے متصادم کرنا اور ایک ایسے راستے کو کھولنا کہ جس میں عقل کو ترجیح دیتے ہوئے اس کی توجیحات اور تشریحات اپنی برزی کے مطابق کی جائیں اور جیسے فرمایا گیا کہ آج بھی اس کے اثرات ہم اپنے دائم آئیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ دیکھ سکتے ہیں جس سے بچنے کی مطاعت رہنے کی ضرورت ہے اس پر مزید بات جاری رہے گی لیکن ہم مختصر سے وقت ویلکم بیک موزنز ناظرین پروگرام کشف المعجوب اور ذکرہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی کا اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فتنہ معتزلہ کی اور اس کے بعد پھر آگے اس کی جو دو برانچز مشبہہ اور مجسمہ کی صورت میں آئے اور مامون الرشید کے دور میں خود مامون الرشید اس سے امپریس ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر جو مشکلات ان کا ایک بہت بڑا جو نکتہ تھا جس پر یہ آکے اٹک گئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اگر اس ریزولیشن کو ہم پاس کروا لیں تو گویا ہمارے تمام مقاسد پورے ہو جائیں گے وہ تھا فتنہ خلق قرآن جس کو کہا اچھا اس کے ساتھ صرف میں ناظرین کی سہولت کے لیے ایک بات اور کر دوں اس کے پیرلل جو سنی سکول آف تھاٹ ہے اس کے دو ائمہ جو بڑے سامنے آتے ہیں یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے ہر عام آدمی کو کہ ہم اقائد میں کن آئمہ کو فالو کرتے ہیں ناظرین نے شاید اس پر توجہ نہ کی ہو آئی وشک آپ اس کو روپیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی جاننے والی بات ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں دو امام ہیں پوری امت کے ایک ہے امام ابو الحسن اشاری رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کے ماننے والوں کہتے ہیں اشائرہ اور دوسرے ہیں حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد الماتوریدی سمرکندی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے فالوارز ماتوریدی کہلاتے ہیں اور وہ ہنفی ہیں اور یہ شافعی ہیں ابو الحسن اشاری رحمہ اللہ اس وقت امت پوری جو ہے اہل سنت و جماعت امت وہ ان دو ہی آئمہ کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے عرب میں اکثریت اشاریوں کی ہے اور عجم میں اکثریت ماتوریدیوں کی ہے سینٹرل ایشیا سے لے کر تو ہمارے پاک و ہند تک ان دو آئمہ نے قرآن و سنت سے جو استدلال کیا ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے اس کے اسماع کے حوالے سے اس کے صفات کے حوالے سے اس کے افعال کے حوالے سے اہل سنت اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ صحبہ کا اور جمہور کا تابعین و تابع تابعین کا طریقہ اس کے پیرلل یہ جتنے بھی فرقے ہیں جیسے حدیث میں فرمایا گیا یہاں ہمیں فرقوں کے حوالے سے بھی ایک تفہیم دی ہے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کہ فرقہ ہمیشہ عقیدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے عمل کی بنیاد پہ نہیں بڑے خوبصورت بار تو ہو سکتا ہے میرا اور ایک حملی کا میں حنفی ہم دونوں سننی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ رفایدین میں اختلاف ہو جائے عامین بسیر اور بلجہر میں تو یہ عملی فروعی چیز ہے عقیدہ اصول ہے اور یہ جو عمال ہیں یہ فروع ہیں فروع کا اختلاف فرقہ کی بنیاد ہمیشہ عقیدی ہوتی ہے اور نظریاتی ہوتی ہے آج یہ بھی حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دسترخان سے ہمیں یہ فیض نصیب ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو اعتقادی رہنمائی کی طرح دی ہے اچھا اعتقادی رہنمائی میں جہاں پوزیٹیو سائیڈ آپ کو پتا ہونا ضروری ہے اس سے بھی زیادہ ضروری آپ کو نیگٹیو سائیڈز کا پتا ہونا ضروری ہے ورنہ آپ فرق نہیں کر سکتے آپ تمیز نہیں کر سکتے کہ اوہو یہ صاحب جو ہے یہ بھی تو آیتیں پڑھ کے درس دے رہے ہیں اور لیکچر دے رہے ہیں قرآن کا اور یہ بھی دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہمیں باطن نہیں ایسا نہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کی اعتقادی جو جو اس کا ہیڈ کو ہٹر ہے اور اس کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے وہ ان باطل فرقوں میں سے جن کی نفی کی گئی ہے کسی جگہ جا کے مل رہا ہے یا وہ اشری یا ماتری دسکول آف تھاٹ سے جاتی ہیں اگر تو ادھر سے مل رہا ہے تو پھر بالکل صحیح ہے اس کو فالو کیا ہے طریقہ اہل سنت پر اہل سنت اس کے علاوہ جو فرقیں ہیں اس کا شعور ہونا بے حد ضروری ہے اب دیکھئے انہوں نے کیا کہا کہ قرآن مخلوق ہے اس کو منواء لیا جائے کسی طرح پوری امت سے تھوڑی سی اس کی بزاق موزز ناظرین کے لیے کیونکہ ہمیں خاص سنیریوں میں خاص ٹرم استعمال کر رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے مخلوق تو میں چاہوں گا کہ یہ اس لیے میں موزز ناظرین عرض کر دیا کرتا ہوں کہ ہمارے علم میں ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنبخشلہ مطلعہ علیہ کے جو محبین ہیں اور آپ کے چانے والے بلا شبہ سیکروں لاکھوں میں جو لوگ موجود ہیں ہم میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں کہ انہیں اس پروگرام کا بھی انتظار ہوتا ہے اور بھوکشل معجوب شریف جو ہے اسے کھول کر سامنے بیچے ہوتے ہیں اور سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بے شک من طلبہ واجدہ اس نے طلب کیا اس نے پاہ لیا دیکھئے اب بلکل صحیح ہے دیکھئے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں آسان کر کے کلام جو ہے مفتی صاحب یہ اللہ کی صفاتِ ذاتیہ میں سے ایک ہے کلام جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سمی ہے اللہ بصیر ہے اللہ علیم ہے اللہ قدیر ہے یہ قدرت جو ہے علم حیات اس کا حی و قیوم ہونا اس کا ارادہ ہونا اس کا سمی اور بصیر ہونا اسی طرح اس کا کلام فرمانا یہ اس کی صفاتِ سمانیہ ثبوتیہ ذاتیہ میں سے جو آٹھ صفات ہیں جو ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفاتِ ہی میں ایمان لاتا ہوں جیسا کہ اس کے اسماء اور اس کے صفات ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک صفت کلام ہے اور رب کائنات نے قرآن پاک جو ہے اس کو اپنا کلام فرمایا اور اپنے کلام کو وزیریہ وحی جبریل امین کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ اکدس پر اور آپ کے قلبِ متحر پر نازل فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اور پھر فرمایا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا فَقِيلًا یہ ایسا حبت والا کلام ہے نَزَلَ بِهُ الْرُوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ عَلَىٰ قَلْبِكَ روح الْأَمِينَ نے اس کو آپ کے قلبِ اکدس پر نازل کیا اب اس کلام کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا حَاظَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَوَلِلَّ رَائِتَهُ خَاشِمْ مُتَسَدِّيَمْ مِنْ خَشْيَةِ اس کی جلالت و حیبت یہ ہے اس کلام کی کیونکہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے صفت کے بارے میں ہمارا اہلِ سنجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ ذات کا غیر نہیں ہیں جو بہت عزلہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ صفت جو ہے وہ ذات کا غیر ہے بنیادی اختلاف یہاں سے صفت غیر ہے اس لیے یہ مخلوق ہے جبکہ حقیقت کیا ہے جس پر پوری امت کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ صفات ذات کا غیر ہوئی نہیں سکتی مفتی رمضان سے علوی صاحب اگر بیٹھے یہاں پر بول رہے ہیں کلام کر رہے ہیں زبان سے بول رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی ذات جو ہے وہ رمضان ہے اور جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے وہ کلام ان کی صفت ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مفتی صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوں اور کلام بیٹھ کے لاہور میں بحریہ ٹاؤن میں کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ذات اور صفت ہمیشہ متصل رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں اور یہ کلام ان کے وجود کا حصہ ہے یہ انہوں نے کہیں اور سے نہیں لیا قائم بزاتی ہی ذات باری تعالیٰ کی صفات بھی قائم بزاتی ہی ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو create نہیں کرتا ہے جیسے باقی مخلوق کو پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یا جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے یا نور کو پیدا کیا وہ صفات اللہ کی پیدا کردہ مخلوق نہیں ہیں بلکہ اس کی ذات کا اس کے وجود کا حصہ اور جز ہیں یہاں آکے جمہور اہل سنت و جماعت تو اس پہ ثابت و مستقیم رہے یہ جو لوجیکل لوگ تھے منطقی لوگ تھے اور اقلیات پر جنہوں نے بنیاد رکھی تھی انہوں نے خود پہ قیاس کر لیا لئیسا کمیسلی ہی شہی کی روح کو اور شان تنزیحی کو نہ سمجھ سکے اور ٹھوکر کھا گئے اور پھر یہ سمجھ لیا کہ ذات باری تعالیٰ کی جب یہ صفات مخلوق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ ہیں ہمارا ایک وجود ہے ہمارے ہاتھ ہیں آنکھ ہیں کان ہیں کان ہیں ہم اسے سنتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی طرح آزا کا تصور اور کونسپٹ وجود میں آیا اور اس کے لیے انہوں نے آیات متشابہات کو پکڑ لیا اسی طرح کی اور آیات کو اور اس سے یہ قیاس و استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جو حرکت ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ہم میں ہے اس میں اروج و نزول اسی طرح ہے جیسے ہم لوگوں میں مخلوق میں پایا جاتا ہے اسی طرح اس کا گرفت فرمانا اور اس کا دیکھنا اور اس کا سننا اور اس کا پکڑنا کلام کرنا یہ سب چیزیں انہوں نے اس پہ قیاس کر لیں جس کے نتیجے میں یہ ایک پورا نظام وجود میں آ گیا اس کا اطلاق جب انہوں نے قرآن پہ کر کے دیکھا کیونکہ اللہ کی صفات میں ہمارے پاس فیزیکل شیپ میں جو ایک چیز موجود ہے وہ قرآن مجید ہے اچھا اب مزید اس کو اور کھول لیتے ہیں فتنہ اے خلق قرآن کے حوالے سے کہ اب ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت جب یہ سمجھ آ گئی ناظرین کو اور سامین کو تو سمجھئے کہ مسئلہ حل ہو گیا اور صفت جو ہوتی ہے وہ مخلوق نہیں ہوتی وہ غیر مخلوق ہوتی اب اس میں قرآن پاک سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ قرآن پاک جو ہے قد جاکم برہانم مرربکم بنزلنا علیکم نورم مبینہ قرآن اپنی اصل میں نور ہے کیونکہ ذات باری تعالی نور ہے اس کی ذات نور ہے اس کی صفات بھی نور ہیں تو کلام الہی قرآن پاک اللہ کی صفت ہوا اور صفت نور ہوئی اب قرآن پاک کو جو ہم نے دیکھا تو ہمیں نظر آئے کہ ایک گتہ ہے ایک جلد ہے ایک کاغذ ہے ایک سیاہی ہے الفاظ ہے اور یہ پرنٹڈ ہے اور چھپا ہوئے پھر الفاظ بھی ہیں حسی طور پر محسوس بھی محسوس بھی ہو رہے ہیں آپ چھو بھی سکتے ہیں وہ سیدھا بھی ہوتے ہیں اب یہ ساری مخلوق ہیں کتہ بھی مخلوق کاغذ بھی مخلوق سیاہی بھی مخلوق جو لکھا کیا پرنٹ ہوا وہ الفاظ و حروف وہ بھی لیکن جو کلام نفسی ہے وہ غیر مخلوق ہے جو پڑھا جاتا ہے جو پڑھا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا ہے کلام نفسی سے مراد یہ ہے ذات باری تعالی کا کلام فرمانا وہ غیر مخلوق ہے اور صفت الہی یعنی قرآن اپنی اصل میں صفات باری تعالی کا ایک مظہر ہے اور اللہ کے کلام کی فیزیکل شکل ہے ہمارے پاس جو وحی الہی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آقا کریم علیہ السلام کی زمانِ اکدس سے نکلنے کے بعد لفظوں کی شکل میں آیا کتابت کی شکل میں آیا تو کیا ہم اگر موتزلہ سے سوال کریں کہ اللہ نے جو جبریل کو وحی دی تھی وہ مخلوق تھی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا وہ مخلوق تھا جسے نہ کسی نے دیکھا نہ پکڑا نہ چھوا نہ سنا نہ تلاوت کی تو اگر آپ کیاس کرتے ہیں لوجیکلی اور عقلی طور پر بھی تو یہ کیاس بلکل ہنڈر پرسنٹ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے مخلوق ہونے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ گتہ جلد یہ ظاہری جو اسمار ہیں سامان ہیں ٹولز ہیں یہ تو پہلے سے تیہ ہے کہ یہ مخلوق ہیں یہ نہ بھی قرآن کے ساتھ لگے ہوں یہ کشف المحجوب کے ساتھ لگے ہوں تو بھی مخلوق ہیں ٹھیک ہے نا اصل بات ہو رہی ہے قرآن پاک کے بحیثیت کلامِ الہی ہونے کی انہوں نے یہ چاہا کہ اس کو کسی طرح مخلوق ثابت کریں اور اس کے بعد مخلوق ہم بھی ہیں مخلوق یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو مخلوق مخلوق کے ساتھ کرتی ہے اور اپنی مرضی سے جو مطالب و معنی مفاہم چاہے نکال محسوس ناظرین بڑی معلوماتی اور دلچسپ انفارمیٹیو گفتگو تھی اور جان بوجھ کر میں نے یہاں پہ رکھ کر اس پورے سیگمنٹ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ حضرت سے ڈیلیور کروایا محسوس ناظرین کے لیے اس لیے کہ بڑی بنیادی چیز ہے جس کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہے اور ایم شور کہ عام لوگ عام ناظرین ہمارے سامعین کسی حد تک اس ترم سے تو واقف ہوں گے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے غیر مخلوق ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے حوپ کے انشاءاللہ اللہ علیہ و عزیز آپ کے لیے بڑی معلوماتی ہوگی اور چونکہ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی تمام آیات اور احکامات اور دین اسلام کی تمام تشریحات اور سب کچھ اس میں موجود ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ دونوں چیزوں میں جو فرق ہے کہ جو کلام نفسی ہے جو اللہ رب العزت نے کلام فرمایا وہ غیر مخلوق ہے اور ہمیں جو نظر آتا ہے گتے میں پیپرز پر پرنٹڈ جیسے ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے سامنے ہوتا ہے یہ مخلوق ہے اور یہ ایک اجتباہ ہوا کنفیجن ہوئی ایک بڑی پرانی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کیسے کلیر کیا اور اس کو کلیر کرنے میں انہوں نے کس لیول کی قربانی دی ہے انشاءاللہ اللہ عزیز مزید بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد سٹیوئے ویلکم بیک موزز ناظرین کشف المادیوب شریف کا پروگرام اور ذکر ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور انیسپیکٹڈ ہم نے جو موضوع ہمارا تھا کہ ہم اس کو اس میں بالکل وائنڈ اپ کر دیں گے اور ختم کر پائیں گے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حضور فیض عالم تاتا گن بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا ذاتی ایک تصرف ہمیشہ کار فرما ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے میں چاہوں گا حضرت کے جو اگلی اس پر بات ہے کہ اس کے حوالے سے حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس درجے کی تکلیف اٹھائی جی اور ایک تو مفضل میں یہ عبارت پڑھ دوں اب جی دیکھئے جب چیز بندہ سمجھتا ہے اور اس کے بعد عبارت پڑھتا ہے تو کیفیت اور ہو اس کی کیفیت اور ہو تو ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں کشف المحجوب کے وہ دیکھیں آپ فرماتے ہیں حضرت دارتہ صاحب بعض لوگ حضرت ممدوخ کا تعلق فرقہ مشبہہ سے بتاتے ہیں یہ محض غلط ہے اور ان پر افترہ ہے وہ قطعن اس الزام سے بری ہیں ان کے اقائد رسول دین و مذہب پسندیدہ تھے اور تمام علماء اس پر متفق ہیں جب آپ بغداد شریف تشریف لائے فرقہ موتہ ظلہ نے آپ پر غلبہ کیا اور یہ تجویز کی کہ آپ کو تکلیف دے کر مجبور کیا جائے تاکہ آپ قرآن کریم کو مخلوق فرما دیں اب وہ چاہتے کیا تھے کہ اتھارٹی اتنی بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موافق ہو جائے معید ہو جائے ہماری اس کے بغیر انہیں پتا تھا بات دال گلنی نہیں اور بات بننی نہیں کیونکہ پبلیکلی ہمیں وہ جو شہرہ ہے اور جو مقبولیت ہے وہ نہیں ملے گی کیونکہ لوگ امام صاحب کو دیکھتے ہیں امام اہل سننہ کا ٹائٹل آپ کے ساتھ پہلی پار لگا امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے مفتی صاحب اب ایک جملہ میں کہہ لوں حضور داتا صاحب کا دامن تھام کے اگر مقام صدیقیت پر فائز نہ ہوتے اور باطن انصوفی نہ ہوتے سمال ہے تو یقین کریں یہ کسی فقیح کے بس کی بات نہیں تھی نہ اتنا تشدد برداشت کرنا اٹھائیس مہینے کوڑے کھانے ہیں ایک ہزار کوڑا اور پھر اس طرح کوڑے کھائے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کمزور ہو چکے جب اس جلاد نے کہا نا یہ لکڑی کو آپ پکڑ لیں تو میرا اس پہ ہاتھ نہیں پڑا تو گر گئے تو پھر انہوں نے پکڑ کے مجھے دوبارہ کھڑا کیا تو آپ فرماتے ہیں کل زندگی وفاد تک میرے ہاتھوں میں وہ تکلیف باقی رہی اور اس کے بعد دو سال چار مہینے مسلسل زندان میں رہنا پابہ سلاسل رہنا گلیوں بازاروں میں پھرایا جانا پبلیکلی اور پھر دن کے وقت وہ کوڑے مارنے کے بعد رات کو جسم سے تلواروں کی نوکوں کے ساتھ گوشت کو چھیلنا یہ پیغمبرانہ وہ یاد آتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام یاد آتے ہیں حضرت عیوی علیہ السلام اور عیوی علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ یہ اس امت میں اس پائے کے امام عائم عربہ میں سے اور انہوں نے اللہ رب العزت کی ایک صفت کے تحفظ میں سبحان اللہ اپنا کل علم اپنا کل شعور اپنی ساری معرفت اقیدہ نظریہ اپنی عزت و مرتبہ اور سٹیٹس اور مجتحد مطلق ہونا اور بخاری و مسلم کے حسدادوں میں سے شامل ہونا سب کو آپ نے پسے پشٹ ڈال دیا اور اللہ کی محبت میں اتنے فنا ہو گئے تھے کہ یوں لگتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی توجہ بھی اس وقت صرف امام احمد بن حنبل پہ تھی کہ کوڑے مارتے ہوئے اگر ان کا سطر بھی خطرے میں پڑا ہے تو رب کائنات نے خود پھر اس کا بھی تحفظ فرمایا اور اس عزت کو بحال رکھا ان کے مصطبے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کا فیض نظر آتا ہے کربلا والا وہ استقامت نظر آتی ہے جو امام صاحب رحمت اللہ اللہ نے اس کا مظاہرہ کیا اور جس طرح کربلا کا فیض پھر متعدی ہے اور آج تک جاری ہے یہ حملی فیض بھی آج تک جاری ہے کہ پھر اس نے غوث آزم جیسی حسنیاں پیدا کی ہیں اس دبستان نے اور وہ بھی ان کا بھی تسلوب اور ان کی بھی استقامت شریعت اس سنت میں ضرب المسل ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے جو سٹینڈ لیا ہے اب اس کے اثرات دیکھئے علامہ ابن جوزی نے اس پر پوری کتاب لکھ دیئے جو دانتہ صاحب نے فرمایا نا کہ ان کا تعلق مشبہہ سے نہیں تھا لوگ غلط طور پر ان کو منصوب کرتے ہیں بعض کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں اور عرب میں آج بھی سعودی عرب میں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ مشبہہ میں سے تھے تو قرآن بزرگوں میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ چونکہ حملی ہیں انہوں نے اس کا دفاع کیا ہے اور پوری اس پر کتاب لکھی ہے کہ آپ کا تعلق فرقہ مشبہہ سے نہیں ہے نہ ہی آپ نے ان کو سپورٹ کیا بلکہ آپ نے ان کا رد کیا ہے قدم قدم پر تو دونوں طرح سے آپ نے علمی اور نظریاتی محاذ پر بھی سٹینڈ لیا اور وہ جو چاہ رہے تھے کہ آپ اس فتوے پر دستخط اور سائن کر دیں اور محر لگا دیں وہ نہیں لگائی اور اتنی تشدد اور اتنی جسمانی تکلیف و عذیت اور مجاہدہ کے بعد بھی آپ نے جو آخری سٹیٹمنٹ دی جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ نے فرمایا القرآن قلام اللہ رہو غیر مخلوق سبحان اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے اس پر کیا ہوا کہ وہ موت از اللہ کے تابوت میں جو آخری کیل تھا بددقیدگی کا اور ان کی بطالت کا وہ آپ نے ٹھوکا اور آج تک وہ فرقہ پھر اس طرح اپنی جگہ امت میں نہیں بنا سکا وہ بلیک لسٹ فرقوں میں آ گیا جی جی اگر اس وقت اس کو سپیس مل جاتی اور امام صاحب جیسی ہستی سٹینڈ نہ لیتی سلطنت عباسیہ بفتی صاحب آپ پوری چھوٹا سا ایک ملک بادشاہ یا صدر کا یا گورنر یا آپ وزیر آلہ ہی کسی کے ساتھ لگ جائے جی تو چاروں چینلوں پہ اور بیسیوں چینلوں پہ اس کو بٹھا کے تو جو مرضی کرا دیتا ہے سلطنت عباسیہ جس کی سرپرستی کر رہی ہے جو سکول آف تھوٹ کی تو انہوں نے یہ سپورٹ تو معاشی ملی عہدے ملے کتابیں انہوں نے لکھیں ایک سارا وہ بنا لیکن امت میں نفوذ نہیں کر سکے اتقادی و نظریاتی صدر پر کیونکہ امت کے امام نے ان کو قبول و تسلیم نہیں کیا اور ان پر رد و بطالت کی بہر لگا دی کہ یہ فرقہ ہماری اس امت اور جمہور سواد اعظم اور ایل سنت و جماعت کے اقائد و نظریات کے خیر آج یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ مختلف ہوتی یقینہ ایل سنت و جماعت کی اگر اس کو بالکل مختلف ہوتی اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ پتہ ہی نہ ہوتا آج ہم یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم فرقی نہ کر پاتے یہ امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا کریڈٹ ہے اس لیے بعد میں سارے بزرگوں نے مانا ہے اور حضور داتا صاحب کا اس طرح خراج عقیدت و تحسین پیش کرنا یہ خود اس کی زندہ دلیل ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے مفتی صاحب حالانکہ استاد تھے امام صاحب کے فرمایا وہ کمیز مجھے لا کے دو ایک شاگرد کو بھیجا جو کوڑے پڑھتے وقت امام احمد نے پہنی ہوئی تھی اللہ حکم پٹی ہوئی وہ کمیز منگوائی اور اس کو پانی کے پیالے میں ڈبو کے وہ پانی پیا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تبرک ہو گیا ہے اور احمد بن حنبلہ بھی سمت میں اس مقام پہ چلا گیا ہے کہ اس کے مرتبے کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام جو کمیز والا قرآن میں ذکر ہے اسی طرح سے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ کمیز بھی اب تبرک ہو گیا آپ سوچئے جس کی پھٹی کمیز تبرک ہو جائے وہ وجود سبحان اللہ امام شافی جیسی ہستی کی نظر میں کیا ہوگا اس کو کانٹینیو کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ بڑا غیلی ونٹ ہے کہ آپ اس مشقت سے جو آزاد ہوئے تو ایک کرامت کا ظہور ہوا اگرچہ آپ نے اس کا اشارہ فرمایا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ حضرت کی وہ جو کرامت اس زندان میں اور جیل خانے میں ظاہر ہوئی کہ دونوں ہاتھ باندھی ہے اور جب کوڑے لگ رہے تھے حضور فیضی عالم داتا تنبخش رحمت اللہ تعالی آپ خود فرماتے ہیں کہ اس دوران میں اب جو ستر کھلنے کا وہ جو معاملہ تھا تو وہ دیکھئے اس کو داتا صاحب کرامت سے تعمیر کریں کہ دو ہاتھ تو ان کے ہیں بندے ہوئے ایک تیسرا ہاتھ غیب سے نمودار ہوا ہے اللہ اکبر اور اس نے کمر بند باندھ کے ہاتھ غائب ہو گئے جب انہوں ظالموں میں اس بات کی دلیل تھی کہ آپ حق پر ہیں حق پر ہیں اور صاحب اکرامت اللہ کی طرف سے وہ جو پیادے تھے جو سپاہی تھے ان پر بھی اس کا اثر ہو گیا اور وہ گھبرا گئے اس نے کہا معاملہ ہی ایسا تھا عقل اب یہاں تو عقل ایار ہے سو بیس وزل لیتی یہ کیفیت تھی اس لئے علامہ نے کہا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھ یہ عشق تھا تیسرے ہاتھ کا نمودار ہونا اور پھر اس نے ایسے اثرات دکھائے کہ وہی لوگ جو پہلے باندھ رہتے اور پھر انہوں نے آخر آپ کو چھوڑا امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لیکن یہ بھی قرامت ہے مفتی صاحب کہ جب آخری بات ہوئی آپ کو کہا کہ معمون جو ہے وہ آپ کو قتل کیے بغیر چھوڑے گا نہیں لیکن تلوار سے قتل نہیں کرے گا کوڑے مارے گا یا عذیتیں دے گا تاکہ میرے سر پہ نہ پڑے پرانا طریقہ رہا ہے اسی طرح جو اس کے ہواری تھے جو مناظرے کے لئے معمور تھے امام صاحب سے مہتزلہ کے علماء انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا تانگ آ کے یہ نہیں قابو آ رہا کسی طرح مان رہا ہمارے ذمہ لگاؤ ہم اس کے قتل کا ذمہ لیتے ہیں اس کو مار دو آخر پھر یہ ہوتا ہے باطل لوگوں کے جب جواب نہیں دے پاتے تو پھر اہل حق کو وہ یقتلون النبیین بغیر الحق وہ جو بنی سرائیل کا طریقہ تھا تو امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک موقع تھا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آسمان کے نیچے اور لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا دعا مانگی جب آپ کو قتل کے ارادے سے لائے جا رہا تھا تو آپ نے یوں بس صرف دیکھا ہے اور ہاتھ اٹھائیں کہا کچھ نہیں تو خبر آئی کہ مامون رشید مر گیا جان بھاک کو دائیس مہینے بعد پھر مامون رشید کی موت کے بعد آپ کی جان چکتی تھی اور اسی تکلیف و عذیت میں آپ بھی باصل بھاک کوئے تھے ایک اس سے ریلیمنٹ اور بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ڈسکس کرنے والی بات ہے کہ راہ حق میں جو مسائب ہیں حق پر سمجھتے ہیں وہے ڈٹ جانا اور جیسا کہ اس کی مثال امام محمد بن حنبل جس کو عظیمت سے جی بے شک عظیمت کے امام عظیمت اور استقامت سے تعبیر کیا گیا اثر حاضر میں مطلب جو میں اور آپ شاید کہیں اتلاع بھی ہوں گے وہ نہیں جذبہ رہا اس طرح کا اس نے پائے کا لیکن ایک بات مفتی صاحب تیہ ہے کہ جو اس راہ پہ چلتا ہے نا اس کو یہ پیش ضرور آتا ہے ٹھیک ہے ہاں میں جو کہا کرتا ہوں کہ پھر ہر حسین کو اپنے لیول پہ ایک چھوٹی کربلا پیش ہوتی ہے اور ہر احمد بن حنبل کو ایک مامون رشید سے باستہ پڑتا ہے وہ محولہ شرط کیا ہے کہ آپ حق پہ چلنے کا دائیہ تو آپ میں ہو آپ کے ہیرو احمد بن حنبل ہوں امام حسین ہوں تو ہی آپ چلنا چاہیں گے ورنہ کون چلتا ہے تو جھوٹ سے کمپرومائز کر لینا بہت آسان ہے سج پر ڈٹ جانا بڑا مشکل ہے کرپشن سے بچ کے ہٹ کے چلنا بڑا مشکل ہے کرپشن میں پڑ جانا بڑا آسان ہے تو جب آپ اس پہ چلیں گے تو کسی لیول پہ آپ کو تکلیف امتحان اور عزمائش سے گزرنا پڑے گا اب وہ شرط کیا ہے کہ آپ کتنے بڑے پوائنٹ اور نکتے پہ کھڑیں اگر مسئلہ فتنہ خلق قرآن جیسا ہے تو پھر احمد بن حنبل ہی چاہیے ہوگا اور مسائل بھی اسی لیول اور اگر مسائل ذرا اس سے محدود لیول کے ہیں تو پھر اس محدود پیمانے پر کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ کوئی ازمائش کوئی امتحان وہ آئے گا اور آپ کو خود پتا چلے گا کہ آپ اہل استدراج میں ہیں یا اہل کرامت میں ہیں پھر آپ کا ضمیر یہ گواہی دیتا اور بتاتا معزز ناظرین پروگرام کا ٹائم بہت لیمیٹیڈ ہوتا ہے اور ہمارا پروگرام یہ تھا کہ آج حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک کو آج ہم مکمل کر دیتے کشف المعجوب شریف کی روشنی میں لیکن خلق قرآن کے موضوع پر جو تشریح ہوئی وہ یقیناً ایک بڑی نفیس اور آپ کے لئے یقیناً بڑی معلوماتی ہوگی اور حضور سیدی فیض عالم داتا بن بخش اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل جو امام فقہ ہیں اور مجتہد ہیں اور مستقل ایک فقہ امام ہیں دنیا میں ان کے لاکھوں فالورز ہیں جو حنبلی کہلاتے ہیں ان تمام مقامات اور ان تمام شانوں کے باوجود حضور فیض عالم داتا بن بخش اللہ علیہ نے جو کشف الماجوب میں آپ کی شخصیت کا جو پہلو رکھا ہے تو بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ امام الفقہ اور امام المحدثین تو ہیں لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اسی طرح امام الاولیاء بھی ہیں اور امام صوفین بھی ہیں اور انشاءاللہ ازیز کی طرف لے جاتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی حضرت بہت بہت شکریہ معزز ناظرین اپنا اپنوں قادعائیں باہ سب کا بہت خیال رکھیں کیونکہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ حج ویری بابا تنجل بائے یزدان علی عثمان حج ویری بہارِ گلشنِ ایمان علی عثمان حج ویری